اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدیں کی سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے مجھے دعا میاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو آپ سب میری دعا میاد ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تہجد سے ریلیٹڈ اور سادھی سادھ آج ہم بات کریں گے کہ ان سسٹر کا جو ہے وہ کیسے مسئلہ حل ہوا ہے دو میرکل سٹوری ہے جی اور جو بھی ہے وہ اللہ پہ ایک بار چھوڑ کے تو دیکھو یہ ہے ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے اور تھوڑا سا لمبا ہوگا ویڈیو تو انشاءاللہ آج شاید میں دعا جو ہے لاسٹ میں کرا پاؤں یا نہیں کرا پاؤں تو آپ وہ دیکھ لی جائے گا اگر بہت زیادہ نہیں ہوا لمبا ویڈیو تو انشاءاللہ میں ضرور دعا کروں گی چلے جی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور سٹوری سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح میرکل جو ہے وہ ان کی لائف میں ہوا ہے اور کس طرح انہوں نے کیا کیا پڑھا ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام آپی جی کیسے ہو آپی جی مجھے آپ کو تھانکس بولنا ہے مجھے آپ نے دم مونس ٹون اور آپ نے وظیفے سے مریکل ریزلٹ ملے ہیں آپی جی میں اپنی آفیس کالیج کو بہت اپنے آفیس کالیج کو بہت لائک کرتا تھا ان سے کچھ ٹائم پہلی ہی آفیس کالیج کو بہت لائک کرتا تھا ان سے کچھ ٹائم پہلی ہی آفیس جوائن کیا تھا اور لگلی میری ڈویٹی تھی کہ ان سے سب کام سمجھتا وہ تھوڑے سے شائع ٹائپ کی تھی جیسے کسی سے جلدی فرانک نہیں ہوتی تھی اور یہ ان کا فرز جوب تھا اس لئے ان کے آفیس میں ایجسٹ ہونے میں پرابلم ہو رہی تھی وہ زیادہ ٹائم میرے ساتھ ہی سپینڈ کرتی تھی اور لنج بھی ہم ساتھ ہی کیا کرتے تھے اور وہ آفیس میں کسی بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور صرف کام سے ریلیٹڈ بات کرتی تھی ان کے گھر کے میرے گھر کے راستے میں ہی ایک آتا ہے تو میں اس سے اکثر ڈراب کر دیا کرتا تھا مجھے آفیس کے طرف سے کار ملی ہوئی تھی اور وہ میرے ساتھ کافی کمفرٹیبل بھی رہتی تھی اس لئے ان سے میرے ساتھ جانے پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی ہمارے اتنے ساتھ رہنے کے وجہ سے آفیس میں سب کو لگنے لگا کہ ہمارا افیر چل رہا ہے اور یہ ہم پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا ہاں میں اس سے کافی پسند کرنے لگا تھا اور اس کے اس کا مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہیں یا نہیں کہ میرے بارے میں کیا سوچتی تھی مجھے اس سے یہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے فرینشپ بھی ختم کر دے کافی سوچنے کے بعد میں نے اپنے ایک فرینڈ سے ہلپ لنے کا سوچا میں نے اس فرینڈ کی فینان سے ہماری ہی آفیس میں جواب کرتی تھی مجھے لگا کہ یہ دونوں میری ہلپ کر سکتے ہیں میں نے اپنے فرینڈ کو ساری بات بتائیں اور کہا کہ مجھے پہلے یہ پتا کرنا ہے کہ وہ مجھے لائک کرتی ہیں یا نہیں کرتی اگر وہ مجھے لائک کرتی ہیں تو پھر تو میں اسے اپنی فیلنگز بتاؤں گا ورنہ میں خاموش رہوں گا میری فرینڈ نے اپنے فیانسے سے بات کر کے اسے بولا کہ اس لڑکے سے فرینڈشپ کرو گرلز کو ایک دوسرے سے جلدی فرینڈ ہو جاتی ہیں اور ابھی اس سے یہ بات نہیں پوچھنا کچھ ٹائم بعد پوچھنا کچھ ٹائم بعد ہی اس کے ان کے اچھے فرینڈ فرینڈشپ ہو گئی تھی کیونکہ میری فرینڈ اور ان کے فیانسے اکثر میرے ساتھ ہوتے تھے اس لئے نے ہاں بھی میرے فرینڈ کے فیانسے سے جلدی فرینک ہو گئی نہا تھوڑی نیچر کی تھی اس لئے زیادہ پرسنل باتیں کرنا اسے پسند نہیں تھا اس لئے میرے فرینڈ نے اپنے فیانسے کو بولا کہ تم اپنی فیانسے اور ہماری ریلیشن کے بارے میں اسے بتایا کرو ایسا کرنے سے اس پر اس کا trust تم پر بڑھے گا شاید پھر وہ تم سے شیئر کرے میری فرینڈ کی فیانسے نے ایسا ہی کیا اور ایک دن بات کرتے کرتے اس نے پوچھا کہ تمہارا رشتہ یا کوئی تمہیں پسند وغیرہ یا فکس تو نہیں ہے ہوئی ہے تمہاری اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کچھ بھی پھر اس نے نہا سے پوچھا کہ کیا وہ کسی کو لائک کرتی ہے تو اس نے یس میں جواب دیا اور بتایا کہ اسی آفیس میں ہے اور تم بھی اس سے جانتی ہو میری فرینڈ کی فیانسے سمجھ کہ وہ میری ہی بات کر رہی تھی اس لیے اس نے نہا سے اس لڑکے کا نام پوچھا تو اس نے اسے حیرت ہوئی کی اسے ہمارے آفیس کے سب سے بیڈ ایمیج والے لڑکے کا نام لیا میری فرینڈ کی فیانسے کو بہت حیرت ہوئی اس نے کہا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم شیعان کو شیعان کا نام لوگی تو اس نے کہا کہ نہیں وہ مجھے صرف ایک اچھا دوست مانتی تھی جب مجھے یہ سب پتا چلا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ اس سے کیسے پسند کر سکتی ہے بکرز وہ لڑکا بہت ہی بتتمیز تھا آفیس میں کافی لوگ اس سے اس سے جھگڑا بھی کر چکے تھے اور ساری گرلز نے بھی اس کی کمپلین کی تھی کہ وہ اسے حراس کرتا ہے مجھے حیرت ہی کہ یہ اتنی ڈیسنٹ ہوکے ایسے لڑکے کو کیسے پسند کر سکتی ہے میں نے اسے ایک کزن کی فیونسے کو بولا کہ اسے سمجھاؤ وہ لڑکا کیسے وہ لڑکا صحیح نہیں ہے اس کے لیے اس آفیس میں نیو ہے لیکن تم کافی تم یہاں کافی ٹائم سے ہو تو میں نے منع کر دیا کہ تم ٹرائے کرو لیکن وہ لڑکے اس لڑکے کے اگینسٹ ایک ورڈ بھی نہیں سن سکتی وہ دونوں ڈیلی ہی رات لیٹ نائٹ کافی دیر تک باتیں کرتے تھے اور آفیس میں وہ سب لڑکے سے اس لیے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا ریلیشنشپ کسی کو بھی پیدا چلے یہ بات سن کر میں بہت بیچین ہو گیا نہاں اسے نہاں مجھے پسند کرے یا نہ کرے لیکن میں اسے چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکے سے دور ہو جائے کیونکہ وہ لڑکا بہت ہی کیریکٹر لیس تھا پتہ نہیں کتنی گرلز کے ساتھ اس نے افیر کیا تھا اور ہمارے آفیس کی کافی گرلز نے اس کی حراسمنٹ کی وجہ سے تنگ آ کر جو بھی چھوڑ دیا تھا وہ ہمارے آفیس کے ریلیٹیف تھیں اس لیے وہ کوئی اس کے اکینس کچھ نہیں کر سکتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ نہاں کے ساتھ ایسا کچھ ہو کیونکہ وہ بہت زیادہ دیسن تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ایسا کیا کروں کی نہا کے سامنے اس لڑکے کا ریل فیس آ جائے میں نے اپنے فرنڈ سے ڈسکس کیا تو اس نے مجھے کوئی بھی ایکشن لینے سے منا کر دیا اگر میں اس لڑکے کے خلاف کوئی پروف نہاں کو دکھاتا ہوں تو وہ اس لڑکے سے ضرور پوچھے گی اور وہ لڑکا ہم سب کے پیچھے بڑھ جائے گا جب تک وہ ہمیں جوب سے نہیں نکلوائے گا اسے سکون نہیں آئے گا مجھے اس کے بعد ٹھیک لگیں لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ نہا کی لائف برباد کرے میرے فرنڈ نے مجھے آپ کے چینل کا بتایا اس کا ریلیشن میں بھی پرابلم تھی گھر والے ایگری نہیں ہو رہے تھے اس نے اس کی فیانسے نے بھی آپ سے ایک وظیفہ اور سٹون لیا تھا الحمدللہ اب ان کی شادی ہونے والی ہے شاید اس نے بھی اپنی میریکل سٹوری آپ سے شیئر کی تھی میں نے اس کے کہنے پر آپ سے بات کی ویسی میں نے اس چیزوں پر بلیو نہیں کرتا تھا لیکن میری فرنڈ کی سچویشن پر میرے سامنے ہی تھی اس لئے میں نے آپ سے بات کرنا بات کرنے کے لئے ایگری ہو گیا میں آپ نے مجھے کہا کہ اللہ پر چھوڑ دیں وہ راستہ بنا دے گا جہاں آپ کے سوچ بھی نہیں ہوگی بس وظیفہ پر یقین رکھے کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں آپ کے ریکمینڈیشن پر میں نے مونسٹون بھی لیا تھا اور ویئر بھی کیا تھا اس کے بعد مجھے پوزیٹیف فیل ہونے لگا تھا اور ہر ٹائم ایک عجیب سا اسٹریس رہتا تھا وہ بھی ٹھیک ہو رہا تھا آپی آپی جی مجھے وظیفہ کرتے ہوئے بارہ دن ہوئے تھے اور مجھے وظائف کے ریزلٹ دیکھنے دکھنے لگے ہمارے آفس میں ایک نیو فیمل مینجر کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کے آتے ہی وہ لڑکا بہت نروس ہو گیا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مینجر کے سامنے نہ جائے سب کو حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہوا ہے یہ تو ہر نیو لڑکی سے فلرٹ کرتا ہے اور لیکن اس سے دور کیوں بھاگ رہا ہے آفس میں کوئی بھی بات چھپتی نہیں تھی تو یہ بات بھی سامنے آ گئی ہم نے اس مینجر کی اسسٹن کو ہمارے گروپ میں گروپ میں سے تھی بولا کی پتہ کر کے بتاؤ کی اصل بات کیا ہے لیکن بار جب وہ مینجر اس لڑکے پہ بہت گصہ کر رہی تھی تو اس کی اسسٹنٹ اسی ٹائم اس کو فائل لے کر اس کے روم میں چلی گئی مینجر نے اس سے روکنے کا بولا اور لڑکے پر گصہ کرتی رہی جب وہ لڑکی باہر آئی تو ہم نے پوچھا کی کیا کیا بات تھی اس لڑکی کی ایکس گرل فرین ہے کالج اور یونیورسٹی میں دونوں ساتھ تھے وہ اسی ساری حرکتیں جانتی ہیں کسی فیمل سٹاف نے شاید اس کی کمپلین کی تھی اور اس مینجر نے اس سے سن رہی تھی آپی جی یہ سب سن کر مجھے تو ایسا لگا جیسے اللہ نے میرا راستہ بنا دیا ہو مگر اور یقین سے وظیفہ کرنے لگا میں نے سٹارٹ سے ہی آپ کے دم تذبی یوز کی تھی میرے فرین نے ہی مجھے کہا تھا کہ تذبی پہ انہی کی یوز کرنا وہ تذبی پہ دم کر کے دیتی ہے اور میں نے یہ چیز کہیں نہیں دیکھا میں نے اسی تذبی پہ پورا وظائف کیا تھا اس لئے میں نے بھی آپ کے دم تذبی پہ ہی پورا وظائف کیا اور الحمدللہ مجھے اس سے بہت اچھا ریزلٹ ملا اس مینیجر کی اسسسٹن کو بولا کہ کسی طرح مینیجر تک یہ بات پہنچا دو کہ لڑکا نیہا کو ٹراب کر رہا ہے وہ اس آفیس پہ نیو ہے اور کسی سے اس کا زیادہ بات نہیں ہو رہا ہے اس اسسسٹن کریں گی لیکن اس نے اسے فورس کیا تو وہ مان گئی لیکن اس نے کسی کا نام لینے سے منع کر دیا تھا آپی جی ہمارا مینیجر نیچر کی بہت اچھی تھی اچھے کام کرنے والوں کو انکوریج کرتی تھی اور شاید یہ وظیفہ ہی ہے کا اثر تھا کہ میرے ریپیٹیشن اس کے سامنے بہت اچھا بن گیا تھا ہمارے فرنڈ جو اسی اسسسٹن تھی اس نے ایک دن مینیجر کو باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ اس لڑکے سے سب گررز تنگ ہیں کافی گررز نے اس کی وجہ سے جوب چھوٹ دیا اور اب یہ ہماری آفیس کی نیو ایمپلوئی کو ٹرپ کر رہا ہے یہ بات سن کر اس مینیجر کو بہت گسا آیا کہ یہ اب تک نہیں سودھ رہا ہے اس نے کہا کون ہے وہ لڑکی ہماری فرنڈ نے نیہا کا نام بتا دیا اس نے بہت گسا آیا بکیز وہ بھی دیکھ چکی تھی کہ نیہا بہت سمپل اور انوسنسی ہے وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کتنا گرا ہوا ہے اس لئے اس لئے ہماری فرنڈ سے بولا کہ تم نینجن نہیں لو تمہارا کہیں نام نہیں آئے گا یہ سب میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی ون ویک کے بعد ہماری مینیجر کا بردے تھا اس نے اپنے گھر پہ سب کو انوائٹ کیا تھا اور بتایا کہ بوس بھی ہوں گے اس لئے سب کو آنا ہے ہم بھی ہم بھی ہم سب بھی ان کی بردے پہ گئے اور نیہا بھی آئی تھی بوس کی وجہ سے اس لڑکے کو بھی آنا پڑا بردے پارٹی میں پتا چلا کہ اس مینجر نے اپنے کالج کے یونیورسٹی سب فرینڈز کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے اس کے فرینڈز اس لڑکے کو اتنے ٹائم بات دیکھ کے اس ہی پارٹی میں دیکھ کر حیران ہوئے اور وہی ہماری مینجر نے اس لڑکے کی بہت انسلٹ کی وہ اپنے فرینڈ سے بات کر رہا تھا لیکن پارٹی میں سب لوگ سن رہے تھے اس کی کسی فرینڈ نے پوچھا کی کیا تم نے اس سے پیچ اپ کر لیا ہے جو اس کو اپنی پارٹی پر بلایا ہے وہ بھی اتنے دن کے بعد اس پر ہماری مینجر نے بولا کی جس کمپنی میں مینجر ہوں یہ وہاں کوئی چھوٹا میرے ہی انڈر میں یہ کام کرتا ہے اور آج بھی اس کی حرکتیں ویسی ہی ہیں جیسے کالیج ٹائم پر تھی نیہا نے جب سنا کہ اس لڑکے کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہم سے بات کرنا چھوڑ کے ان کی باتیں سننے لگی اور وہاں اور وہیں اس کے سامنے اس کی ساری اصلیت آگئی ہماری مینجر کی فرینڈ نے اس لڑکے کی ہر چھوٹی بھڑی بات مزاگ بنا کر خوب ڈسکس کیا وہ لڑکا تو اپنا ٹاپک سٹارٹ ہوتی دیکھ کر پارٹی سے چلا گیا تھا لیکن نیہا نے ساری باتیں سنی پوری پارٹی میں وہ اور تھوڑی دیر بعد واپس تو آئی بہت رو رہی تھی وہ ریکلی باتروم چلی گئی میرے فرینڈ کی فیون سے اس کے پیچھے گئی تو وہ ریسٹ روم پر سر پکڑ کے بیٹھی تھی میرے فرینڈ کی فیون سے نے اس سے پوچھا کی کیا ہوا تو اس سے گلے لگ کر رونے لگی میں روم کے باہر ہی تھا نیہا نے اس سے بتایا کہ پارٹی سے گھر جاگنے کے بعد لڑکے نے اسے کال کی اور بولا کہ وہ سب جھوٹ بول رہی تھی لیکن پتا نہیں کیوں اس بار مجھے بلیو نہیں ہو رہا تھا ورنہ میں پہلے اس کی ہر بات پر بلیو کر لیا کرتی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری تبد خراب ہو گئی تھی اس پر بھی میں لڑکے سے فائٹ نہیں کیا نہیں کیا تھا دوسرے پر بلیو ہے اور مجھے مجھ پر نہیں آج آفیس آئی تو پتا چلا کہ اس نے ریزائن کر دیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس لئے مام کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کی جو کچھ انہوں نے اس پارٹی میں کہا اس کے کوئی پروف ہیں تو انہوں نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ اپنی پکس دکھائی اور ساتھی ساتھی ساتھ اور بھی پکس دکھائی جس میں وہ جس میں وہ دیفرنس گرلز کے ساتھ تھا اور جب ساتھ ہی بہت کلوس تھا مام نے بتایا کہ یہ لڑکا بہت کریکٹر لیس ہے جب اس کے ساتھ ریلیشن میں تھا اس ٹائم کسی اور لڑکی سے بھی افیر چل رہا تھا اس لڑکی کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں مجھے پتہ چل گیا اور اس نے مجھے مل کر ساری پکس اور میسجز دکھائیں ورنہ تمہاری طرح مجھے بھی بلیو نہیں ہوتا تھا لڑکی کے ساتھ فزیکل بھی ہو چکا تھا اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا اس لڑکی نے قسم دی تھی کہ میرے نام نہیں لینے لینے پہ اس کے ریال فیس تمہارے سامنے آ گیا تم بج گئی پتہ نہیں کسی دوسرے کی طرح تمہاری پیچھے نہ لگ جاتا میرے فرنڈ کی فیانسے نے مجھے بہت حمد دی اور سب نے مجھے بہت زیادہ مجھے میرا خیال رکھا آپی جی یہ میریکل فرس تھا لیکن میری لائف میں دو مریکل ہوئے میں جانتا تھا کہ اسے لائف میں کوئی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور برے ایکسپیئینس سے گزرے اس لئے میں نے آپ زیادہ لیو ماریج کے لیے نقش لیا تھا وظیفے تو میں کر ہی رہا تھا نقش کے ثری ویکس اسے ڈراپ کر دیتا تھا لیکن اب وہ خود ہی میرے ساتھ جانے لگی تھی ایک دن راستے میں اس نے مجھے پوچھا کیا تمہارے لائف میں کوئی اور لڑکی ہے تو میں نے کہا کہ ہاں یہ ہے سن کر وہ اگدم سے چھپ ہو گئی پھر کہنے لگی تم بہت لگی ہو وہ لڑکی جس کے لائف میں تم جیسا لڑکا ہے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگ گئی ہے کیونکہ کچھ ٹائم سے ہی وہ میرے فرینڈ کے فیانسے سے میرے بارے میں بہت باتیں کر رہی تھی مجھے اس کا سیٹ فیس دیکھ کر ہسی نہیں جان میں چھپ ہو گیا اور گھر آ کے ماما کو بتائے کہ میں اپنی ایک کالج کلی کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں میری ماما مجھ سے بہت کلوز تھی فادر کی ڈیتھ کے بعد وہ میرے ساتھ ایک فرینڈ کی طرح تھی میری ماما نے بہت خوشی سے ہاں بولا اور آج ہی چلو اور کہا کہ آج ہی چلو لیکن میں نے اس نے سندے کو چلنے کا کہا سندے صبح میں نے نہا کو کال کر پوچھا کہ وہ گھر پہ ہے تو اس نے کہا ہاں کیوں میں نے کہا کہ مجھے کل آفیس سے تو اس نے بولا کیوں میری فیملی تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے میں سب کچھ بتاتی رہتی ہوں کہ تم نے مجھے اس جاب میں کتنی ہلپ کی ہے میں اور ماما کے ساتھ گھر پہ گئے اور اسے نہیں پتا تھا کہ میری ماما بھی ساتھ آئیں گی اس کی فیملی نے بہت ہے اس کی فیملی کو یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی اور نہا حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی الحمدللہ ہماری فیملی کو کوئی اشیو نہیں ہوا اور ٹو ویکس کے بعد ہمارا نکاح کر دیا گیا آپی جی میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری لائف میں یہ دو میریکل کتنی انبیلیویبل ہوئی ہے سچ ابھی تک سب کچھ اگدم سا ڈریم سا لگ رہا ہے آپ مجھے اتنا اچھا گائیڈ کرنے کے لئے آپ کا دم سٹون دم تسبیح اور نقش سب میرے لئے بہت لکی ثابت ہوا ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے اللہ نے مجھے آپ تک پہنچ آیا بہت بہت شکریہ لینا آپ آپ کا اپنا بہت خیال رکھے گا بہت 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 مربارک ہو اور میں اس چیز کو کہنا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ فمبل کرتی ہوں کیونکہ سٹوری اتنا لمبا ہوتا ہے دیکھنے کو ایک لائن میں دوسرے موبائل سے دیکھ رہی ہوتی اور ایز سیم سٹوری آپ لوگ کو کنوے کر رہی ہوتی ہو میں اپنا کوئی بھی ورڈ جو ہے مکس نہیں کرتی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جس کے ساتھ سٹوری ہوئی ہے ان کا ایک ایک ورڈ ان کا ہی ہونا چاہیے اور مجھے اچھا نہیں میں پریکٹس نہیں کرتی کی سٹوری کو پریکٹس کر رہے ہیں اور جب آ جاتا ہے تو میں ویڈیو لے جاتی ہوں مجھے بنانا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے لئے معذرت فرمبل کرنے کے لئے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کروں لیکن کیا سٹوری ریٹ کرتی ہوں ان کے ورڈز ہوتے ہیں تو انہی ورڈز فمبل ہو جاتے ہیں کپی کپی تو بہت بہت شکریہ جی لمبا ہو گئے جی ویڈیو اس لئے آج دعا نہیں ہو رہا ہے میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھ اللہ حافظ